موسیقی 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 آپ کے سوال ہی ہے کہ آپ کے سوال ہمارے جواب آج نیوز ہیوی ڈے ہے اور جج ارشد ملک سے مطلق بھی سوال آئے ہیں تو ٹاپ سٹوری بھی وہی ہے اور سوال بھی کچھ آپ کے ہیں دوسرے سوال آدمی ہیں جن کے جواب ہم دیں گے تو پوچھیں اسلام علیکم تعالی صاحب پتہ یہ کہنا تھا کہ جج ارشد ملک کو جو برطرف کیا گیا ہے تو ان کے ایک دو فیصلے ہیں ان پر کیا حاصل پڑے گا ایک بابر اوان کے فیصلے کا جنس پر ان کو بری کیا گا اور ایک نواشری کے فیصلے کا جن میں ان کو سزا دی گئی کیا یہ دونوں فیصلے قرد ہم کرا دی جائیں گے یا ان کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن یا ان کا دوبارہ سے جو قانونی طور پر چلایا جائے گا جی اہم فیصلہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جج ارشد ملک کے بارے میں تفصیلات آپ کو میڈیا سے یقیناً مل رہی ہوں گی میں انسٹیم چینل سارے کے سارے اس کو کور کر رہے ہیں بنیادی جو اس میں معاملات ہیں وہ تین چار ہیں جس کی اوپر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے جج ارشد ملک کی جو ویڈیوز ہیں وہ دو قسم کی ویڈیوز ہیں ایک نازیبہ کی کیٹوگری کے اندر آتی ہے جو ان کی ویڈیو بنی جس کی اوپر ایک الہدہ انکواری چل رہی ہے جو ایف آئی کی طرف سے ہے اور بتایا جا رہا ہے جرشد ملک کو جن لوگ نے وہ نازیبہ ویڈیو بنائی وہ بلیک میل کر رہے تھے ایک تو وہ ویڈیو ہے دوسری ویڈیو وہ ہے جو جس کے اندر وہ باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس مقدمے میں نواز شریف کو انہوں نے سزا دی اس مقدمے کے اندر معاملات کیسے چلائے جا رہے تھے اور کس طریقے سے خاص قسم کی آواز نکلوانا چاہ رہے تھے وہ لوگ جو آواز نکلوا سکتے ہیں ساز کو خاص طریقے سے اس کی تاریں ٹیون ہوارا کر کے وہی سور نکلوا رہے تھے جو وہ چاہتے تھے پھر اس کے اندر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے فیصلے کے اندر جو ہیں لیکونز کیا ہے ڈیفیکٹ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ فیصلہ جو ہے تلپٹ کروایا جا سکتا ہے پھر ان کا ایک اپنا ایفیڈیوٹ ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں ان کا جو اپنا رسپونس ہے اس میں بتا رہے ہیں اپنے دفاع کے اندر کہ انہوں نے نواز شریف سے کیسی ملقاتیں کی اور وہ تمام تفصیلات بتا رہے ہیں جو کسی بھی جج کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے لیکن اپنے دفاع کے اندر دیسپریشن کے اندر انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹ کی یہ کمیٹی نے ایک اپنی انکوائری بھی کروائی جس کے لطائج آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین ممبران جو ہیں اس کے اندر بیٹھے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جج صاحب جو ہے قابل نہیں ہے کہ یہ اہدہ سنبھال سکیں اس سے پہلے بھی ظاہر ان کو ایکٹیف جیڈیشل کام تھا اس سے اندر کر دیا گیا تھا عموماً اگر آپ ذرا سے بھی آپ نے کوئی مادہ ہو پروفیشنلزم کا یا کوئی اپنی سنس اف رسپونسیبیلٹی ہو یا کوئی احساس ذمہ داری آپ میں ہو ذرا سے بھی تو آپ اس قسم کے تنازع کے بعد جانتے ہوئے کہ کتنی بدنامی ہویا خود کو اپنے کام سے ارادہ کر لیتے ہیں لیکن ان کے کیس کے اندر ظاہر ہے ایسے ہی بندے چاہیے آپ کو وہ فیصلے لینے کے لیے جو یہ فیصلے دیتے رہے ہیں اب بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس جج کا جو فیصلہ تھا جس کی اوپر نواز شریف کو نکال باہر کیا گیا اس فیصلے کی کیا وقت رہ گئی ہے یہ اگر یہ مس کنڈکٹ جو ہے کسی اور مقدمے میں ہوتا یعنی ای بی سی کے مقدمے کے اندر ہوتا تو پھر اس کی امپلیکیشنز اور ہوتی ہیں جس مقدمے کے اندر یہ مس کنڈکٹ ہے وہی مقدمہ ہے جس کے ذریعے نواز شریف کو فارغ کیا گیا تھا تو اب اس کے بعد جو اپیل ہے اس کے اوپر بڑا ہی اثر پڑے گا اس فیصلے کا اور یہ جانتے ہوئے کہ جس جج نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ مورالی پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ بطور جج کنٹینیو کرے اور اس فیصلہ دینے والے عمل کے دوران اس کا ایک کنڈکٹ رہا ہے اس کیس کے اندر ایک کنڈکٹ رہا ہے جسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جی جج کا مس کنڈکٹ کسی اور کیس کے اندر ہے اور کسی اور فیصلے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے یہ اسی فیصلے کے اندر ان کا مس کنڈکٹ ثابت ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکہ ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک جج کی کہانی ہے جب اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا پاپڑ بے لے جاتے ہوں گے جج تاڑے جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر فوکس کیا جاتا ہے پھر ان سے فیصلے لیے جاتے ہیں یہ سوال اب اٹھیں گے اس قسم کے کہ ان سے کیا فیصلہ کروایا گیا تھا ان سے فیصلہ لیا گیا تھا جب ویڈیو کے اندر خود ہی بتا رہے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ جو کمیٹی نے یہ جانا کہ واقعتاً جو موارد ان کی خلاف آیا ہے اس کے اندر بڑا وزن ہے اور یہ اس کے اندر بلکل بھی معصوم ثابت نہیں ہوتے اور ہمیں ان کو نکال باہر کرنا چاہیے تو وہ تمام انظامات جو ان پر لگ رہے تھے وہ تمام کے تمام انڈورس ہوتے ہیں اپنے جج سہبان کی طرف سے تو ایک پورے کا پورا سائیکل جو ہے ان کا فیصلہ دینے کے بعد جو ان کی حرکات رہی ہیں نواز شریف کو باہر نکالنے کے لیے جو سائیکل ترتیب دیا گیا تھا اس کے اندر سے بہت بڑا ٹکڑا جو ہے وہ نکل گیا تب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایلین کی جانب سے اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈورس کیا جا رہا ہے اور شعبان شریف کی طرف سے شکر الحمدللہ کہا گیا جی کہ اس سے ثابت ہوتا کہ جج اشرت ملک جو ہیں ان کے فیصلے کیا تھے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جج صاحب کی جو اور ویڈیوز ہیں نازیبہ ویڈیوز کے بات میں نہیں کہہ رہا دوسری ویڈیوز جو ہیں جس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بھائی ججز جو ہیں ذرا بڑے عہدے پر فائز ہیں وہ ان سے کیا کیا کام کرواتے رہے ہیں وہ ویڈیوز ابھی آنی ہیں اور آ سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں جو اس ویڈیوز سے کہیں زیادہ بڑے خطرناک مواد اس میں نام موجود ہیں اور یہ خود آپ بتاتے ہوئے آپ کو آپ کے سامنے جی کہ دیکھو میں نے تھا اس طرح کیتا ہے میں نے ہم اہدائیت ملی اے ہو رہے ایسی اے ہو رہے ایسی اس طرح کی باتیں کریں اور لمبی جوٹی تفصیلات ہیں تو وہ ویڈیوز ابھی موجود ہیں تو اگر آپ ان ویڈیوز کو ان ویڈیوز کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے احتساب اس ملک کے اندر ہوتا ہے تو بہت بڑا فیصلہ ہے اور یقیناً جو لوگ احتساب کے معاملات کو ایسے نپٹاتے رہے ہیں اب یا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا یا اب ان کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے ہیں تو اب جو سیچویشن ہے اس نے ایک اپنا ڈائنیمک اختیار کر لیا ہے وہ اپنے بہاو میں جا رہی اور یہ بہت بڑا دھچکہ ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جج ارشد ملک کا کردار کیا تھا اب تو بھائی ججز نے بھی کہہ دیا اس کی امپلیکیشن آگے نکلیں گا اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جو کے اپیل ہے نوازشیف صاحب کے اپنی کنوکشن کے خلاف اس کی اوپر اس کا کیا اثر بنتا ہے بہت مشکل ہو جائے گی اس فیصلہ کے بعد جس میں اس جج کو ہی فارغ کر دیا جس نے وہ فیصلہ دیا تھا جی اسلام علیکم طلعب بھائی طلعب بھائی یہ جو مندر اسلام آباد میں بن رہا ہے اس ایشو کے اوپر یہ جو مذہب کی سیاست کر رہی ہے ہماری مسلم لیگ آپ کو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں انہوں نے کوئی سیکھا نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف نے بھی ایسی ہی گندی سیاست کی تھی جس کی وجہ سے ایسا نکبال جیسے لوگوں کو بھی گولی لگ گئی تھی تو کیا ان کے لئے بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو نہ چھیڑا جائے یہ جس ملک میں ہم رہا رہے ہیں یوکے میں ادھر اگر آپ نے کوئی مسجد بنانی ہو تو وہ امد آپ کی مسجد کر دی ہے آپ کو گرانڈ دیتی ہے ایمن کہ یہاں جو مولوی وہاں سے لائے جاتے ہیں پاکستان سے وہ بھی حکومت کی گرانڈ کے اوپر لائے جاتے ہیں ادھر کئی چرچوں کو خرید کے مسجد بنا دیا گیا ہے تو یہ تو ہم سب کو قتل کر دیتے ہیں پھر آپ کی طرح کے ذہن کیوں دیتے ہیں اس کے اوپر پلیز بات کریں تلت بھائی دیکھیں پہلے میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں جو بڑی واضح ہے اس قسم کی عبادتگاہ کو اگر کیا قانون اس کو اپر پابندی لگاتا ہے کیا آئین اس کو اپر پابندی لگاتا ہے تو پہلے تو آپ کو آئین اور قانون کو کو میار بنانا ہوگا جس کے تحت یہ ملک ظاہر میں چل رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعتاً اقلیتوں کے عبادتگاہوں کے بننے سے ہمارا دین جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے میری ناکس رائے میں ظاہر میں کوئی عالم نہیں ہے میں نے ایک عام شہری کے قربے بات کرنا میری ناکس رائے میں ہمارا دین اس سے متاثر نہیں ہوتا ہمارا دین جو ہے وہ دوسرے مذہب کو سپیس فراہم کر کے اپنا بڑا پن ثابت کرتا ہے اور اسی بڑے پن کے وجہ سے ہم نے ہمارے عباو اجداد نے ہمارے اسلاح میں دل جیتے ہیں اور دل جیت کے لوگ جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تلوار کے زور پر زور مذہب کر کے نہیں دوسروں کو بتا کے کہ ہم ہمارا جو اساس ہے دین کی وہ کیا ہے وہ کتنی ہمدردانہ ہے اور کتنی انسان دوست ہے اور اسی فلسفے کے تحت جو ہے لوگ پھر جوگ در جوگ دہرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اب آپ یہ ترازہ کیوں کھڑا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی تو یہ بہت چیمپئن بن رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو فواج حدری کے بھی آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد فیضل حسن چوہن کے بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بتا رہے تھے جی کہ کس طرح ہم بڑے لبرل ہیں اسی اسلام آباد کے اندر جو انہوں نے مذہب کے نام کی اوپر مذہب کے نام کی اوپر مذہب کی وجہ سے نہیں مذہب کے نام کی اوپر جو دھما چوکڑی بجائی تھی آپ سب کے سامنے اور جو رائٹ ونگ فورسز ہیں جن کو اب جن کی اوپر اب یہ بہت زیادہ نالان ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے ان کے اوپر تنکیج شروع کر دی ہے ان کو کس طریقے سے پرموٹ کیا تھا اسلام آباد کو ان کے بقیادہ حوالے کر دیا تھا اور اسلام آباد کے آنے رہائشیوں کی اوپر ان کو لاغو کر دیا تھا اور اسلام آباد کی جو شہرنگیں ان کے ہاتھ میں دے دی تھیں اور بڑے خوش بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت پی اے میلن جو ریسیونگ اینڈ کی اوپر تھی یہ پھر آپ جب مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہیں نا سیاسی طور پر پھر آپ یہ گلے پڑ جاتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے بڑی واضح ہے وہ جز بات جس کو بھڑکاتے رہے ہیں اپنے ماضی میں اپنے افساسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اب ان کے گلے پڑ گئے ہیں پھر یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو موجودہ مندر ہیں ان کو آپ نے کیسے مینج کیا ہے ان کے لیے یا گرجہ گھر ہے یا سکھوں کے گردوارے ہیں ان کو آپ کتنا مینج کر رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر جب آپ بنا رہے ہیں بطور شہری جسرہ کا میں نے کہا میں نے اپنا پونڈ ایویو آپ کے سامنے رکھ دیا اس کی منطق کیا ہے اور اب بنا بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ زمین تو یہ پرانے لوگوں نے جو ہے وہ ایلوکیٹ کی تھی اگر آپ کری رہے ہیں کام تو اس کو اون تو کریں صحیح طریقے سے اور پھر یہ یاد رکھیں اون کرتے ہوئے کہ آپ نے ماضی کے اندر مذہب کے نام کو کیسے استعمال کیا تو یہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں what goes around comes around یہ مقافات عمل ہے جو اب ان کے گلے پڑا ہوئے ہیں پھر ویسے مجھے یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ کتارپورا کے لئے رہداری ہے وہاں پہ جو عبادت گاہوں کے لئے بنایا تو وہ کون سے کن کے پیسے سے بنایا اس کے اوپر اتنی بات کیوں نہیں ہوتی تو مندر پہ بات کیوں ہوتی ہے تو جو یہ ڈیبیٹ ہے کہ مندر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اس کے بڑا یہ دلچس پہلو بھی ہے کہ جہاں پر کتارپورا کو آپ جوڑ دیتے ہیں جو ہے ڈپلومیٹک انیشیٹیف کے ساتھ اور اس کو پھر اون کرتی ہے پاکستان کی فوج پاکستان کی آدمی چیف وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور پھر بقادہ انیگوریشن ہوتی ہے وزیراعظم وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا یہاں پر چونکہ نسبتاً آپ کو سوفٹ ٹارکٹ نظر آتا جہاں پہ تنقید ہوتی ہے تو یہ بھی ایک دلچس پہلو ہے حکومت وہی کاٹ رہی ہے جو اس نے دوسروں کے لیے بھائیا تھا سلام علیکم دل بھائی میں سائم رزاق بات کر رہا ہوں آسٹن ٹیکسس سے ونس اگین در بیسے سوال یہ ہے کہ جو پیلپا نے اور چیف ہے ان لوگوں کی لڑائی کے اندر جس طرح یہ چیزیں ہنڈل ہوئی ہیں مطلب یہ اسے کتنے ہمارے جنون پائلٹس جو ہیں وہ بچارے ان کی نوکریاں چلے گی ہیں وہ مختلف ملکوں کے اندر اور جس پی آئی کی جگ ہسائی ہوئی ہے اب روزبیل ہوتیل ہے اس کو بھی بیچ رہے ہیں تو ٹھیک پی آئی میں غلطیاں تھی لیکن یہ کوئی طریقہ تھا گھر کی بات اگر گھر میں ہی رکھ لیتے اور مزید انویسٹیگیشن کر کے موف کرتے تو بہتر نہ آتا دوسرہ یہ کہ آپ نے کریش رپورٹ دینی تھی آپ کریش رپورٹ کے ساتھ آپ پائلٹس کے آپ نے جالی ہونے کی جو ہے وہ پوری دنیا میں لسٹ پھیلا دی اس پہ کیا تفسر کریں گے ایک اوبزربیشن ہے وہی کوئیسٹن ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرائیسز کھڑا کیا گیا ہے مزید پیا یہ کو بندام کرنے کے لیے تاکہ اس کی پرائیوٹائزیشن جو ہے اس کے خلاف جو اپوزیشن ہے اس کو کم کیا جا سکے اور واقعہ تن سارے پھر کہیں ہاتھ اٹھا دیں ہاں جی بھائی اس کو بس اب پرائیوٹائزی کر دیں کیا ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ جب یہ بکے تو اس کی وہ قیمت نہ لگائی جا سکے جو شاید اس کی اصل ورث ہے تو کیا یہ ایلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اگر آپ نے بھی وہ بک ریڈ کی ہو جان پرکنز کی کنفیشن آف اکنومک ہٹمن اس میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے پہلے تباہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو اس حد تک پنچا دیا جاتا ہے کہ پھر باہر سے کمپنیاں آتی ہیں یا ایون لوکل وہ اس کو بائی کر لیتی ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ لڑائی اندر کی ہے یا جس فیکٹر کی طرف آپ نے ذکر کیا میرا نہیں خیال کہ اس لڑائی نہیں ہو سکتا ہے اس فیرست کو بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہو کہ انہوں نے بندے فارغ کرنے تو انہیں فرز بنا کرنے کہ آپ کے جالیاں لیسنس اور ایسی کی طریقے دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے بڑے آپ بنے پھرتے تھے یہ این ممکنہ یہ ہوا ہو لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ اگر یہ فیکٹر ہے تو اس سے بڑی خطناک ہماکت ہوئی نہیں سکتی کہ آپ اپنی اندر کی لڑائی کو جساں آپ نے خود ہی اس برے طریقے سے استعمال کریں کہ ملک کی تمام ایوییشن انڈسٹری کی ایسی کی تیسی ہو جائے اور دنیا بھر کے اندر ایوییشن تاریخ کا سب سے برا سکینڈل جو ہے یہ الفاظ اگر آپ بار بار دھو رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے دنیا کی ایوییشن کی تاریخ کا سب سے بیانک سکینڈل جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں بیانک اس وقت سے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ حکومت کا اپنے معاملات کے اوپر اس کی گرفت کتنی ہیں اس کے اندر کتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے آپ اپنے اداروں کے کنڈکٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اپنے انکواریز کی اوپر آنکھ نہیں رکھ سکتے انکواریز جب بھونڈی آپ کے سامنے آتی ہیں ان کو جانچنے کی پرکنے کی آپ کا پاس صلاحیت نہیں ہے پرکنے کے بعد فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وزیراعظم تو خود اپنے بیان کے اندر کہہ رہے تھے کہ میں پائلٹس جو ہیں ان کے فیک لائسنسز جو ہے وہ اس کے وعیے سے جو خون اپنے ہاتھوں کی پر ہم نہیں لے سکتے پائلٹس خون کرتے میں نے کل بھی آپ کو بتاتے ہیومن ایرر ہوتا ہے پائلٹس کا خون کرنا کیا ہوتا ہے ٹیکنیکل ایرر ہوتے ہیں ہیومن ایرر ہوتے ہیں اور یہ کس طرح آپ نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ سارے جو کریشز ہوتے ہیں پائلٹس کی وجہ سے ہوتی اور اگر اس کی وجہ سے ہوتے بھی تو اس کریش کو آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس کریش کا اس لائسنس کی کنٹروپرسی سے کیا تعلق ہے اور خود ہی آپ نے لائسنسز دی ہیں خود ہی آپ ان کو جو ہے وہ فیک کہہ رہے ہیں تو پھر جس ادارے نے یہ لائسنس دی ہیں وہ خود فیک ہے تو اس ادارے کو چلانے والوں کی فیری صاحب دیکھیں سارے کے سارے تو پاکستان ایر فورس کے بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کی پوزیشنز کے اندر تو یہ بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں اس کی گھر کی بات گھر میں ہی نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ نکمہ پن ہے یہ ایپسنس آف سپوویجن اوور سائٹ ہے یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جس طرح بڑا بڑا نظام چلا رہے ہیں آپ کو اس طرح لوگ رینیاں نہیں چلاتے جس طریقے سے پاکستان کو چلا رہے ہیں تو پھر رینیاں بلکہ بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں وہ گاہ کھولاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے سب مال بیچنا ہے کون سا مال بیچنا ہے کتنا بیچنا ہے سعودہ کیا ہے اس آب کتاب رکھا ہوتا ہے بودخار میں نے شاید غلط مثال دیتی بہترین طریقے سے چلتی یہ کیا آس ہے جسی کا نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب پی اے اے کی نجکاری کا منصوبہ دیکھیں اگر یہی طریقہ ہے تو پھر تو پھر تو ملکہ اللہ یافظہ ہے اگر آپ نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان کو تباہ کر کے ان کو آنے پانے داؤ جو ہے باؤ ان کے لگانے ہیں اور بیچ دینے ہیں تو یہ دام اگر آپ نے اس طریقے سے کھڑے کرنے ہیں تو پھر تو ملک کے اندر کوئی بھی چیز محفوظ نہیں تو یہ میں آپ کو واضح انداز سے بتا دوں کہ یہ جو سکینڈل ہے یہ بیٹھے گا نہیں اور دنیا بھر کے اندر ممالک جو ہیں اپنی ائر لائنز کو اون کرتے ہیں ان کو ریفارم کرتے ہیں ان کا برینڈ بیلڈ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انہیں اس انداز سے ملک کے دوسرے اداروں کو چلایا جو کہ چلا رہے ہیں تو وہ جو تمام 1947 کے بعد ہم نے ایک انفرسٹرکچر ڈیولپ کیا ہوا تھا وہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور بالکل ملک کو نئے سیرے سے بنانے کی آپ کو جو تو جہد کرنی پڑے گی جس سپیڈ کیو پر ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہ جو روزویلٹ ہوتیل ہے یہ آج سے نہیں بہت عرصے سے اس کو بیچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ نے تو ڈالرز باہر سے لے کے آنے تھے آپ نے تو اپنے ایسیٹس کو پریزرف کرنا تھا اب میں دیکھتا ہوں آسد عمر صاحب بغیر کسی چیرے کیو پر کوششن مندی کے سرخی کے وہ سیدھے مجھ سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی حالات جو ہے وہ کیا ہیں اور ہم اس کو کس طرح منیج کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہوتے تھے کہ ہم نے تو ڈالر کھینچ کے لے کے آنے ڈالر کھینچ کے لے کے آنے آپ اداروں کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں ملک سے باہر پھینک رہے ہیں اور اپنے ایسٹس بیچ رہے ہیں اور لوگ کے اندر یہ پرسپشن ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ اس ویے سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ فینانشل مسمنیجمنٹ کے اندر ملوث ہے اگر ملوث نہیں ہے تو مسمنیجمنٹ ہی آپ کر سکتے ہیں آپ منیج نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایک برا پرسپشن ہے کسی بھی حکومت کے لیے اور اس سے برا پرسپشن جو یہ ہے کہ یہ حکومت ناہل ہے اور منیج نہیں کر پا رہی ہے تو یہ پرسپشن کہ اس کے اندر ان کے اپنے جو ہے کوئی ویسٹر انکرسٹر اور یہ پرسپشن کہ منیج نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کے ایمیج کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے تو کسی دشمن کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے دوست کافی ہے اسلام علیکم طلیت بھائی میرے آپ سے سوالیں کہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مائنس ون ہو رہا ہے عمران خان جا رہے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ بیزار آ چکی ہے عمران خان سے کیونکہ یہ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں یہ ویسے نہیں ہوتی آپ کے خیال میں کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اب اس کمبل سے جان چوڑانا چاہتی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا اسلام آباد کے اندر سرگوشیاں ویسی نہیں ہوتی ہیں میں نے تین دن مسلسل اس کا تجزیہ کیا اگر آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے بلکل واضح بات ہے کہ سرگوشیاں جو ہیں اس کے پیچھے عمران خان کا یہ تصور ہے کہ اب یہ چودری پرویزلائی کا علیہ دا ہو جانا یا مینگل صاحب کا علیہ دا ہو جانا یا بلال بھٹو زلداری کی زبان کے اندر زیادہ کاٹ آ جانا پی ایم ایلن کی طرف سے ان کے جانے کی باتیں کرنا یہ سارا کچھ ویسے نہیں ہو گیا یہ ان کو کہا جا رہا ہے یہ ایک پرسپشن عمران خان نے ڈیولپ کر لیا جو بھی اب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس پرسپشن کو رین فورس کرتی ہے آزار سرگوشیاں بڑھیں گی جب ملک کی حالت یہ ہوگی دیکھنا آپ نے تو یہ ملک اندر ریولوشن لائے تھا دو دار اٹھارہ کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ریولوشن آ گیا پاکستان کے اندر ریولوشن کا نتیجہ کیا نکلے تو اب اس کو کوئی اون نہیں کرے گا کون فیلیر اتنے بڑے فیلیر کو کون اون کرتا ہے کوئی چھوٹا موٹا فیلیر ہو تو بات بھی ہے روزانہ ایک نیا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے روزانہ پولٹیکل منیجمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے تو یہ کمبل جو ہے کمبل نہیں ہے یہ نیکٹائی ہے یہ گردن میں پھنسی ہوئی ہے یہ جسم کے کتنے لپٹا کمبل تو آسانی صاحب اتارتے ہیں نیکٹائی ہے جس کی گرہ بڑی سخت ہو گئی ہے اور نیکٹائی جو ہے ملک کو گزیر رہی ایک ادھر لے جاتی ہے تو چھڑوانے کی کوشش میرا ابھی بھی یہ خیال ہے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی جاری لیکن یہ ایک بڑی سنجیدہ قسم کی ایک سوچ ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کی قسمت میں ایسا ہی چلنا رہ گیا تھا اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی اچھی خبر آپ دے پائیں کوئی ریفارم کی بات نہیں ہوتی دور کی باتیں لگتے ہیں ریفارم بغیرہ آپ تو ڈیلی منیج کرنا جو ہے وہ زنگی مشکل ہوگی ہے تو یقین ہے یہ سرگوشیاں جو ہیں یہ کسی وجہ سے ہیں اسلام علیکم تلیل بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مقدتر حلقے جب تک یہ مکمل طور پر اس ملک کے ہر ادارے کو ہر محکمے کو جاہے وہ تورزم ہو اس کو تباہ نہ کر دے اس وقت تک اسے جان نہیں چھڑائیں گے مطلب ہم واقعی پریشان ہیں اس وقت پاکستان میں موجود عام بندہ میری طرح کا عام بندہ اس کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ عام کے مفاد میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ ذاتی مفاد میں سارے کام کر رہے ہیں مجھے سمجھ آگئی کیا ان کو سمجھ نہیں آرہی اور ان کو کب سمجھ آئے گی کون لوگ ہیں ان کے ایڈوائزر جو ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ سسٹم چلتا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عام کو سمجھ آتی جائے گی اور ایک طاقت بنتی جائے گی ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے گی ایک خاص لیول سے زیادہ میرے جیسے عام آدمی کو زیادہ نہیں دھمانا ورنہ لاوے کی طرح ہم سب پھٹ جائیں گے کینڈی ذرا اس مسئلے پہ تھوڑا تفسرہ کیجئے گا آپ کی مہربانی دیکھیں ابھی پہلے سوال کے جواب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا کنفیشن آف ای ہٹ مین میں ان کو بھی ریفر کر دوں اور یہ کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یہ اتنی بڑی ستم زریفی ہے کہ اس کتاب کے پی ایم ایل این کے آخری دور آخری جو سال تھا اس کے آخری حصے کے اندر اس کے اتنے حوالے دیا جاتا تھے کوئی میٹنگ جو ہے جو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی کہ پاکستان کیسا تباہی کی طرف جا رہا ہے اس وقت وہ اس کتاب کے حوالے کے بغیر جو نامکمل رہتی تھی کوئی بھی میٹنگ ہر میٹنگ اندر اس کا حوالہ دیا جاتا تھا بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کتاب پڑھیں یہ دیکھیں اس آگدار یہ کر رہا ہے یہ دیکھیں نواز شریف یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور اب کمال بات یہ ہے اور اس بات کا کوئی علم نہیں تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ظاہر ہے ہمارے سامنے یہ بات نہیں ہوتی تھی اب آپ اسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کے در کیا ہو رہا ہے تو جو بنیاد بنائی گئی تھی اس ریولوشن کو لانے کے لیے وہ یہی تھی کہ پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے اور اب اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ عام لوگ جو ہیں عام شہری جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اب برباد ہو رہا ہے پاکستان کے ادارے اب تباہ ہو رہے ہیں پاکستان کا انفرسٹرکچر اب تباہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر اداروں کی کھالیں کھینچی جا رہی ہیں اسی پولیسی کے تحت جس کا اکسس کتاب کے اندر نظر آتا ہے تو یقیناً عام بندے کو سمجھ آتی ہے آپ یقین مانے جو آپ کی فرسٹریشن ہے وہ ہماری فرسٹریشن بھی ہے ہم بھی عام بندے ہو کر یہ تجزیہ کرتے ہیں صرف یہ کہ ہمارا کیونکہ پروفیشن ہے ہم تھوڑا سے اور سینٹیفک انداز سے کرتے ہیں تجزیہ اور معلومات کا حصول ہمارے پاس نسبتاً بہتر ہوتا ہے لیکن ہمارا پیرامیٹر وہی ہوتا ہے کہ عام بندے کا ہم نے جو ہے وہ concern سامنے رکھے بات کرنی ہوتی ہے کہ بھئی اگر یہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کی اوپر صرف تجزیہ تک ہی بات رہی گی یا غلطی کے مداوے جو ہیں وہ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے معاملات کو آپ کو درست بھی کرنا پڑے گا اچھا معاملات کو درست کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا معاملات کو خراب کرنا ہوتا ہے خرابی آپ رام سے پتہ کر لیتے ہیں اور جب خرابی آپ نے آئین کی اوٹ میں رہ کے کی ہوتی ہے تو پھر آئین کی اوٹ میں رہتے ہوئے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے پھر آپ کو upfront طریقے سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو اس وقت جو حالت ہے وہ سب پر روزے روشن کی طرح آیاں ہیں لوگوں کی زنگیاں بھولی طرح متاثر ہوئی ہیں روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی دارہ بند ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے کل میں دیکھ رہا تھا جو یو ای ٹی ہے اس کے ملازمین کی تنخائیں جو ہیں وہ آدھی کر دی ہیں پینشنز جو ہیں وہ ڈیلے کر دی ہیں آج جو ہے پی ٹی ڈی سی جو ہے اس کے نورت کے اندر یہ وہ علاقے ہیں جس کے اندر اکان صاحب جا کے ابھی جون میں بتا رہے تھے جی کہ میں نے تو بڑا یہاں پر توریزم پرموٹ کرنا اور آپ بھی یہاں پر اس کو پرموٹ کریں بتا رہے تھے اس کے بعد ساڑھے چار سو بندہ وہاں سے فارق کر دیا اور ادارے بند کر دی ہیں ساتھی دو مینے ہوگی نے تنخواہ نہیں ملی تنخواہ ہی دیوا دیو سو چاہے خاکروب ہو چاہے یو ای ٹی کا پروفیسر ہو جس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے سب کو تنخواہ کا مسئلہ پڑا ہوئے تھے یہ بہت تباہی ہے جس کو دوہزار اٹھانہ میں انقلاب کا نام دیا گیا تھا اور جو سب پر آیاں ہیں ماں سے بھائے ان لوگوں پر جن لوگوں نے اس نظام کو ترتیب دیا ہے اور اگر آیاں ہے بھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس سوچ تو ہے لیکن اب جب خرابی اتنی بڑھ گئی ہے تو اس کو پھر کیسے حل کریں یہ بہت بڑا سوال ہے